بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ لبنہ زہیر ناظرین میڈیا کے مطابق اور ایک اخباری خبر کے مطابق وزیراعظم پاکستان اور اوپوزیشن لیڈر میں اتفاق رائے قائم ہو گیا ہے نگران وزیراعظم کے نام کے معلومے پر لیکن کہا یہ جارہا ہے کہ پندرہ مئی کو انناؤنس کیا جائے گا نگران وزیراعظم کا نام جمہوریت کے حوالے سے دیکھا رہے اور سیاستی طور پر دیکھا رہے تو بڑی اچھی خبر ہے بڑی اچھی پیشکت ہے جو ایک چیز کا انڈیکیٹر ہے کہ سیاستدان اپنے معاملات باہمی طور پر مل جل کر اپنے فارمز پر تیہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ ایک چیز کا بھی انڈیکیٹر ہے کہ تمام تر مشکلات کے باوجود اور تمام تر کمزوریوں کے باوجود یہ حکومت جو ہے اپنی جو مدت اقتدار ہے وہ مکمل کرنے والی ہے جمہوریت جو آگے بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے لہذا یہ بھی بڑی اچھی خبر ہے آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اور ایک تو یہ جائزہ لیں گے کہ سیاسی جماعتوں کی اور مختلف جو گورنمنٹ ہیں ان کی پانس طرح دور رہے حکومت کس طرح سے رہی ان کی کارکردگی کس طرح سے رہی اور یہ بھی ذکر کریں گے کہ یہ جو جلسوں کا موسم ہمیں نظر آ رہا ہے جلسے کس پارٹی کے زیادہ بڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے نیریٹیبز کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ انٹیرم سیٹ اپ کے لیے کیا معاملات ہیں جن پر ہماری توجہ رہنی چاہیے اور انتخابات کے حوالے سے ہماری کس قدر تیاریاں ہیں اس حوالے سے بات کریں گے مرکزی رہنمائی پاکسن موسیمی نون سے آپ کا تعلق ڈاکٹر محبوب احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں تاریخ کے پوفیسر ہیں اسطاد ہیں روگ تاریخ صاحب تشریف رکھتے ہیں معروف کولم نگار ہیں سینر صاحب ہی ہے اور کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے پیپلز پارٹی کے ایمٹی اے شوکت بسرا صاحب آپ سب نمائنوں کا شکریہ ڈاکس آپ آپ سے بات کا آغاز کریں گے تاریخ کے آپ پوفیسر ہیں تو تاریخ پر آپ کی گہری نگاہ ہے یہ بتائیں کتنی اچھی اور پوزیٹیو مصفت پیشنف کا یہ کہ جمہوریت کمزور سہی بے یقینی کی قیتیت رہی سیاسی طور پر لیکن دوسری بار ایسا ہونے جا رہا ہے کہ جمہوری طور پر منتخب حکومت پانچ سال مکمل کرے گی شکریہ آپ طور پر تاریخ کے حوالے سے یہ ایک پرسیپشن ہے کہ تاریخ سے ہم سیکھتے نہیں ہیں لیکن میں یہ سمجھت ہوں کہ سیاسی طور پر انہوں نے تاریخ سے بہت کچھ سیکھا ہے اور یہ جو اپنے اپنے انٹروں میں بتایا ہے کہ لیڈر آف تی ہاؤس اور لیڈر آف تی اپوزیشن ایک نام پر متفق ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی انہوں نے تاریخ سے سیکھ کر ہی اس پاس پر پہنچے کہ ہمیں ایک جیدانیمس اور ایمی کے بلی ایک نام دیدنا چاہی اور یہ تفاقر آئے بہت اچھی بات ہے باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دہائی ہے یعنی کہ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار اٹھارہ پر جس میں دو منتخب حکومتیں دو منتخب جمہوری حکومتیں اپنی مدت پوری کرنے جا رہی ہیں اور یہ ایک بہت پوزیٹیو انڈیگیٹر ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک دیموکریٹک سیٹ اپ ہے وہ مچورٹی کی طرف بھڑ رہا ہے اور اس میں لقینا سیاسدانوں کا بہت پوزیٹیو رول ہے کہ پہلے وہ ایک دوسرے کی تاریخ کینچنے میں موصول ہوتے تھے لیکن جب سے چارٹر آف ڈیموکریسی انہوں نے کیا اور اس کے بعد سے انہوں نے دیکھا کہ سیاسدانوں کو ہی ہر بار معلوم کیا جاتا ہے انہی کو پیٹی سائز کیا جاتا ہے اور انہی کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو انہوں نے اپنے جو مسائل ہیں ان کو کافی حد تک منسپیٹ کر حل کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اچھا انڈیگیٹر کے طور پر لے جا رہا ہے کہ پہلی دہائی ہے جب سے پاکستان بنا ہے ستر سے لے گر اب تک پہلی دہائی ہے جس میں دو ملسپ جمہوریہ گھومتے ہیں اپنی ٹرم پوری کرنے کے قریب پہنچ چکے ٹھیک ہے میڈم یہ بتائے جیسے دکٹر نے کہا ہے کہ سیاستدانوں نے سیکھا ہے اور اچھی بات یہ کہ انہیں تاریخ کی ہے کہ سیاستدانوں نے سیکھا ہے کہ عام طور پر ہمارا جو سافت تاریخ ہوتے ہیں وہ سیاستدان ہوتے ہیں اچھے کاموں کا مذکر کام ہی کرتے ہیں سیاستدانوں نے واقعتاً کیا سیکھا اور جیسے انہوں نے تاریخ کیا مصروف ہوتے تھے پہلے تو اس پر بھی ہم کچھ ایسی ایکٹیوٹیز دیکھ کے نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سیاستدانوں نے سیکھا سیاستدان تو سیاست ہی ایک دوسرے کے ڈیفرنس اف اپنینڈ اس پر سیاست کرتے ہیں لیکن میرا سوال ہے کہ کیا ہمارے اداروں نے سیکھا دیکھیں ادارے افورڈ نہیں کر سیاست تو ہوتی ہی سیاست ایک دوسرے کے پوائنٹس کو لے کر ہم چلتے ہیں اور نیگٹیوٹی کو اجاگر کرتے ہیں اور ایک دوسروں مطلب لیکن سیاستدان تو سیاست ہی ان پوائنٹس پر کرتے ہیں لیکن مقصد جو میرا سوال جو ہونا اور میں کرنا چاہوں گی کہ اداروں میں جو اب سیاست آگئی ہے اور جو اس قدر بڑھ رہی ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا اس میں ہسٹری میں جو سیاسی ہوئے ہیں ادارے اس کا ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے اور اس سے ہم کچھ سیکھ رہے ہیں اس پاس نقصان سے کے نہیں ٹھیک ہے مجھے سوال کرنا ہے لیکن ناظرین ہمیں شوکت بسرہ صاحب نے جوائن کیا راہنمائے پاکسن پیپل پارٹی سے آپ کا تعلق شکریہ بسرہ صاحب آپ کے سریعہ میڈم یہ بتائیے کہ پانچ سال میں اگر سیاست دانوں کے حوالے سے ہم بات کریں کتنی اچھی طرح سے ہم نے سیاست کیا اداروں کی بات چھوڑ دیتے ہیں پارلیمنٹ بھی تو ایک ادارہ ہے نا پی ایم ایل این پی ٹی آئی پیپل پارٹی کتنی باقی پارٹیز کتنی پوزیٹیبلی اس ادارے کے لیے کنٹیبیوٹ کیا ہے لیکن لپنا اس میں اب آج جب پانچ سال کمپلیٹ ہو رہے ہیں تو اس میں اچھی بھی چیزیں ہیں اور اچھی کے بری بھی ہوئیں لیکن جو اچھی ہیں آپ بوچھیں کہ کراچی کا امن واپس نہیں آیا وہ مل کے ایک سیاسی ایفٹ تھا ایک ہم نے جو ایکسٹریمزم کے خلاف کیا کہ ہم نے لڑنا ہے ان سے تو وہ بھی مل کے سیاست دانوں نے یہ فیصلہ کیا تو ایسی بات نہیں ہے کہ سب نیگٹیو چیزیں ہوئی ہیں بہت سی اچھی چیزیں ہوئی ہیں اور مل کے سیاست دانوں نے فیصلے بھی کی ہیں اور آگے بھی بڑھیں ہاں مطلب میں ادھر یہ بات کہوں گی کہ ایک مچور سیاسی پارٹیاں ہیں اور کچھ امیچور سیاست دان اب آئے ہیں جن کو ابھی میرا خال خود نہیں پتا چل سکا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کے کتنے یوٹرنز ہوئیں اور اس میں پوری قوم کو پوری ہمارے معاشرے کو وہ کس طرف لے گئے ہیں یہ ہے لمحے سکریا سر ابھی جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ بہت ہی اچھی خبر ہے کہ جناب خرشید شاہ صاحب کے اور وزیراعظم صاحب کے مابعین جو میٹنگز ہو رہے ہیں نگران وزیراعظم کے لیے ایک نام پر اتفاق رائے قائم کر لیا گیا دوزار تیرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ معاملہ کمیٹی سے ہوئے غالباً الیکشن کمیشن کے پاس پہنچ گئے تھے آپس میں سیاست دان تیانی کر سکے تھے تو ایک تو یہ کہ یہ کتنی اچھی اور مطبط پیش رکتا ہے دوسری بات ہی کہ پیپلز پارٹی یعنی اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت اور اس کے اپوزیشن لیڈر اور وزیراعظم نے اتفاق کر لیا ایک نام پر آپ سمجھیں یہ نام فائنل ہوگا یا کچھ اور دوسری جماعتیں بھی ہیں پی ٹی آئی کا دیکھا تھا میں دکھیں آئین اتقاضہ تو یہی ہے کہ اٹھانویں ترمیم میں جو چیزیں تحقائیں ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ نگران حکومتیں جو ہوں گی وفاق میں وزیراعظم اور لیڈر اپوزیشن میں اٹھ کے تحقے کریں گے تفاق راہے سے کوشش کریں گے ہو جائے وردہ پھر جو آپ نے بتایا فارمانی پارٹی اور اس کے بعد وہاں بینیٹی الیکشن کی مشنگ پاس سامنا جائے گا یہی کھیل جائے یا یہی طریقہ یہ صوبوں میں اختیار کیا جائے کہ وزیراعظم اور سباہی سمجلی میں سوالی وزیراعظم میں قائد زبخصہ رسول ابنہ میں یہ ارد کروں کہ سٹنگ گورنمنٹ جو آئے وہ گھر پر ہی آتی ہے الیکشن سے پہلے اور نگران آتے ہیں غاربور پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں ابھی تک یہ پیکٹیس جا رہا ہے یہ چل رہی ہے نگران حکوم کیا ہمارے ہمچارے ملک بھارت میں بھی نہیں ہوتا بھارت میں الیکشن مشیل کا طاقتوار ہے اور دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ الیکشن مشیل ترے طاقتوار ہے کہ وہ حکومت جو ہوتی ہے جو چل رہی ہوتی ہے وہ عملاً لیم ڈاک ہو جاتی ہے الیکشن شیل آنے کے بعد اور الیکشن مشیل کے ایکٹیو ہونے کے بعد ایک بات یہاں کہی گئی میں ایسی عادتاً بداہت فرمارا جس کی ضرورت نہیں ہے پارلیمنٹ نے مدت مکمل کی گی دوہزار آٹھ والی پارلیمنٹ نے بھی اور دوہزار پیرہ والی پارلیمنٹ نے بھی جو اپ جب رہی ہے لیکن حکومتہ تو بدلی نا مثلا گرانی صاحب جو ہیں وہ انہیں اپنی مدت سے کچھ دن پہلے کچھ مہینے پہلے جانا پڑا ایک کیس بجائے سے راج اپنی بیادشرف آگئے اب چھائی کی رائی کو مینواشیو صاحب جہاں وہ رخصت ہوئے اور ان کے بعد یہ عرصہ جاندیس گیارہ مہینے کا یہ جاندیس خان کارربات کی پورا کر رہے ہیں بطور زیادم کے گویہ فالیمنٹ جو تھے دونوں انہوں نے اپنی مدت مکمل کی لیکن مدر آدم جو تھے وہ اپنے اپنے مجوہات کی بنا پہ اور کہیں کہ اپنے اپنے پلان کے مطابق فارق کر دیا گیا اور وہ گھروں پہ چلے گیا باقی یہ ہے جی کہ سیاتت دان نے تو اس کی قیس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ اس کا ثبوت ہے مساکہ جمہوردی کو ثبوت تھا جیسے بعد میں کہاں کہاں اس میں ڈیوی ایشنز ہوئی اور کہاں کہاں اس کی خلاف ارضی کی گئی لیکن اوور آل آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں بڑی جماعتیں جو ہیں اس میں بڑی تعداد ان لوگوں کیا کہ جنہوں نے سیکھا باقی ہے بھی میری مہم شاہستان جو کہا کہ ان میں کیوں کیا سدان ہیں اگر ان کا اشارہ ان کی طرف تا جو کبھی انگلی انٹلاع میں دھرنے دیتے ہیں اور سارے معاملات کرتے ہیں لاغ داؤن کرتا ہے کہ جسٹس نے کال کر دی تھی لاغ داؤن نہ کرو ہمارے پاس آؤ ہمارے ریکڈ ہیں غلط کا آؤ گا ہمارے خاطرات میں لیکن یہ لیکن مجھے حیرت ہے ایسے کہ بائیس سال کا اب تو کارون کے مطابق آئیلی کارون کے مطابق اٹھارہ سال کی عمر کا لڑکا سوڑہ سال کی عمر کا لڑکی بارک سنجھی جاتی ہیں اور بیس بائیس سال میں تو کپل جو ہے شادی شدہ وہ بارکچو والا ہو جاتا ہے ہمارے ہاں میری بہن جس سیاستدان کو ایجن سیاستدانوں کو امیچور کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ بائیس سال لوگ فارٹی بنا ہوئے پتہ نہیں آپ یہی میچورٹی کا عمل جو ہے وہ اور کہاں تک چلنا ہے اور اس قسم کے قسمت بھی میچور کب تک لکھنے ہیں آپ تحریک انصاف کی چونکہ بات کر رہے ہیں فیرالہ میں کوئی ان کا نمائندہ آویلیبل نہیں ہے ڈاکسٹاپ سے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن بسکر صاحب سلام بات یہ کر رہے ہیں کہ بڑی اچھی چیز ہے کہ اکوزیشن لیڈر اور وزیراعظم نے اقدام پر اتفاق کر لیا اور بہت اچھی چیز ہے کہ پہلے پیپرز پارٹی نے پانچ سال اپنی عرصہ اقتدار مکمل کیا اقتدار منتخب حکومت کے حوالے کیا اب یہ حکومت بھی تین ہفتوں کے بعد رخصت ہو جائے گی یہ دس سال کا شبر کیسے دیکھتے ہیں جمہوریت کے لیے کتنا اچھا راہ کتنی جمہوریت آگے بڑی اور کتنی سمودلی آگے بڑی پاکستان میں ایک باہر دبخشترسن ملک ہے بہت سار ممالک ایسے ہیں آئین کے بھی چل رہے ہیں پاکستان میں ایسا ملک ہے جس کے در آئین موجود ہے اور آئین کے اندر ہر چیز واضح ہے ہر ادارے کا رول متین ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے اور جہاں تک جمہوریت کا معاملہ ہے پاکستان میں پارلیمانی نظام جمہوریت ہے جس میں پارلیمان ہے اور اس کے اندر ہم کہتے ہیں دیمکریسی آفی پیپل بائی پیپل پارلی پیپل تو اس میں ہمارے نظام کو مضبوط ہونا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی سے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ وہ نظام جو مضبوط نہیں ہوا اس میں کس کس نے رول ادا کیا کون ذمہ داران ہے لیکن میں اس میں بات سے یہ کہوں گا کہ اگر ہم کرٹیسائز کریں ابھی میری بہن چاہتا میرے تو بہت سینیر ہے اور ماشاءاللہ سینیر سے پولیٹیچن ہے میں سمجھ جو اس میں ہم ذمہ دار ہیں ادارے ذمہ دار نہیں ہیں بلکہ ٹھیک سیاستدان ذمہ دار ہیں ہم لوگوں نے اگر موقع کسی کو نہ دیں کس کی جورت ہے کہ آخر کریں ہم لوگ ہیں جو اس دوسرے خلاف سادشی انکل سے ہے آپ آج جو بند مچا ہوا ہے مجھے بتائیے نا مہینہ نواز شیف صاحب نے تاریخ کے کیا سبق سکھا جتنے لوگ ان کے ساتھ اردگرد ہیں نائنٹی پرسنڈ ہو کون ہیں جو مشرف کے طاق سے ہمیں ایک دوسرے کو انگلیت اٹھا دیتے ہیں دیکھر پانچ چاروں گئے ہمارے پر اٹھتی ہیں آج کیا اور ہے منارخان کا گھر کون باگ باگ جا رہے ہیں جو میاں نواز شیف کے بڑے جانے ساتھ ہیں کیا جو میاں نواز شیف قدمڑا ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ وہ سیاست کا گند ہے یہ وہ مفات پرس طولہ ہے یہ دودھ پینوالے مجھے ہوئے ہمارے ساتھ ہی ہوا پیپلز پارٹی کو گند کی ابر جا رہا ہے میں سنے میں بتا تو آپ کیا ہو میں گند کی بات نہیں کر رہا آپ مجھے بتائیے کہ جب پیپلز پارٹی جو در آٹھ میں یہ دیکھا کہ رہلا آلیا پیپلز پارٹی کا کیا کیا لوگوں نے بہت سارے لوگ نون لیگ کے دوسرے اس وقت جو جماعت ہی تھی جاتا یہ تریکین صاحب کی طرح نہیں تھا سب لوگ ہمارے پاس آگے ہماری کیاستوں کو بھی یہ سوچنا ہوگا جب تک ہم فیسلے نہیں لیں گے ہم اداروں کی ملے اٹھاتے رہے کہ یہ فول کا اکسور ہے ادریہ کا اکسور ہے پچھلے ہمارے سے سی اوڈی کیا نیا صاحب نے پانچ سال پوری ہمارے پارٹی کرتے رہے پیٹکوٹ پہن کر زرداری کا کو گردار ٹکلائر کروانے امتخار چوری کے سبس چلے گئے ہمارے خلاب لانگ مارچ پر نے مجھے بات کرنے لے گا بڑی دیر کی میرے پاہن کے آتے اگر مجھے بلائی لیا ہے مجھے بلائی لیا ہے مجھے بلائی جاتا کہ یہ آئے گا تو آپ اس نے بات یہ ہے کہ ہمیں کسی میں برداشت کا مادہ نہیں ہے ہم لوگوں نے اس نظام کو بڑھانے ہیں اس پاکستان کو دنیا کی طرف اگر کے مبالک میں تڑا کرنا ہے اور سب سے بڑی جو ہمارے انٹرلیکچول ہیں سب سے بڑے بدیانت کو ہیں یعنی کہ بیٹو اس کسیم پر تفسر کرتے ہیں اور دھنیا مارتے ہیں میں تمہیں تب بڑا غرط وہ کر رہے ہیں ہم سب لوگوں کو خواہ وہ دانشوار ہے خواہ وہ فوج ہے خواہ وہ ادلیا ہے خواہ وہ سیاستدان ہیں ہم سب لوگ نے اپنا رول ادا کرنا ہے وہ کہتے ہیں ایک مچھلی پورے طلاب کو گندہ کر دیتی ہے ہر ادارے کے اندر اچھے برے لوگ موجود ہیں لیکن ہمیں اپنی اپنی جگہ پر رہ کر اگر سیاستدانوں کے اندر جو گندے لوگ ہیں میں کہہ رہا ہوں وہ گندے لوگ ہیں جو اپنی پارٹی کا نہیں ہو سکتا جو کیسے ٹھیکر نہیں ہو سکتا میاں نواز شمیر لوگ کو عزت دی پانچ سال ہم نیا صوبہ بنائیں گے ہمارے صوبہ کو سیار آراب نہیں مل رہے پانچ سال کہاں گئے تھے آپ لوگ پانچ سال ان لوگوں نے موتے ایک دن بھی جنہوں بھی پنجاب کے حقوق کے لیے ہمارے کسانوں کے لیے ہمارے سالپلموں کے لیے ہماری نطر اکلپت نے نکلا آج وہ ٹھیکے دار بن رہے ہیں دیکھیں یہ ہمیں بڑا دکھ ہے یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کو وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں کے تراغ کے ہوئے تنم ہمیں اپنے اپنے کرداروں کے غور کرنا ہمیں خود اکسسابی کے عمل سے گزرنا ہوتا بلکو ٹھیک ڈاکس صاحب ابھی یہاں پی 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 کے پی ایم ایلین کے ریپرزنٹیٹیو تو ہیں ہم نے ان سے بات کر لی اور آگے ان کی کارکردگی کے حوالے سے بھی پوچھیں گے یہ تو تیسری جماعت ہمارے سامنے آئی اور اپوزیشن کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف اس کی کانٹیبویشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جہاں پہ حکومت رہی اور پارلیمنٹ میں نیشنل اسیمبلی میں اپوزیشن میں تو رہی نا کانٹیبویٹ کیا 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 کتنی اچھی کانٹیبویٹ پاکستان ایک ملٹی پارٹی سسٹم حامل ملکہ یہاں پر بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں اور غارباً تین سو سے زائد سیاسی جماعتیں اس لئے ریجسٹرڈ ہیں ایکشن کمیشن میں یقیناً اپوزیشن کا بہت ایمپورٹنٹ رول ہوتا ہے ڈیموکریٹک پروسس کو آگے بڑھانے میں سیاسی کی کانٹیبویٹ کی بات کی گئی ظاہر ہے وہ سیاستداروں نے مل کر بتایا تھا میں تھوڑا سب پیچھے تاکہ ہسٹری کا تعلق بھی میں اُدھر سے بات کروں گا سیاستداروں نے اور پارلیمنٹ نے ان سے تیاثر کا آئین جب بنایا تو انہوں نے ایداروں کا رول ڈیٹرمنٹ کر دیا جوڑیشن کا رول کیا ہوگا آئین کے اندر ہم نے لکھ دیا ایڈیکٹیو کا رول کیا ہوگا وہ بھی لکھ دیا پارلیمنٹ کا رول کیا ہوگا وہ بھی لکھ دیا ملٹری کا کیا رول ہے سب پر ڈیٹرمنٹ کر دیا لیکن آپ دیکھیں کہ انہی سیاستداروں نے اور اسی پارلیمنٹ نے ایک ادارے سے لے کر دوسرے ادارے کو پاور شیفٹ کرنا شروع کر دی آپ دوسری تیسری تیسری ایمینڈمنٹ سے دیکھنا اسی پارلیمنٹ نے کی جس پارلیمنٹ جو ان سے تہتر قائن بنایا تھا تو اس ساتھ جو ایمینڈمنٹ سنیں آپ ان کو کیس ٹیڈی کی طور پر اگزیمن کر لیں وہ ہمیں کھیجہ تانی کی ایمینڈمنٹ نظر آتی ہے کہ ایک ادارے سے لے کر دوسرے ادارے کو آپ اختیار دے رہے ہیں اور چیف ایڈیکٹیو جو ہے وہ پاور فول ہو رہا ہے تو جب چیف ایڈیکٹیو اپنی ایبسلوٹ پاوریزم کی طرف جائے گا تو ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کم زور ہوگی سیاستدان کم زور ہوں گے ادارے کم زور ہوں گے اور ان میں آپس میں لڑائی جگڑا شروع ہوگا اب آتے ہیں اس طرف دیکھیں لیڈ ہمیشہ ملک کوئی سیاستدانوں نہیں کرنا ہے کراچی گمن کی بات کی گئی نو ڈاؤٹ اس میں ظاہر ہے کہ سیاستدانوں کا بہت امپورٹنٹ رول ہے لیکن اس میں باقی داروں کا بھی اتنی رول ہے دیکھیں یہ ایک چانٹ وینچر تھا آپ کسی دوسرے ادارے کی جو ایفرٹس ہیں ان کو انڈرمائی نہیں کرسکتے ہیٹینین سیاستدان لیڈ کرتے ہیں اور لیڈ جو ہے اس سیاستدانوں کی کرنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں ظاہر ہے کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹیو پروسس کے تحت بناتا اور ڈیموکریٹیو ہی اس ملک کو آگے لیانے کے لیے بہترین سلوشن ہے جہاں تک آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں اور ادھر سے بھی اشارہ کیا گیا میڈرم کی طرف سے بھی ایمیچورٹی کا دیکھیں پاکستان کی اگر آپ مجموعی عمر دیکھیں تو ستر سال کے قریب بنتی ہے اتمنہ آج جو مچور سیاستی جماعتیں آپ نے آپ کو کہتی ہیں وہ بھی اسی طرح کی مچورٹی دکھاتی رہی ہیں لیکن یہ ایک ایفولوشنری پروسس ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی سیاست میں آ کر اور اس ڈیموکریٹک پروسس کا حصہ بن کر پھر آگے آتی ہے تو ظاہر ہے یہ اس کا حق ہے اور سیاسی جماعتوں کو انڈیپیننٹلی موو کرنے کا پورا خیار دینا چاہیے اب اس میں کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے راستہ نہیں رکنا چاہیے کسی دوسری جماعت کو فری آئی اینڈ نہیں دینا چاہیے اس حوالے سے عوام کے پورا خیار دینا چاہیے کہ وہ جس کو بھی ایلیکٹ کریں جس کو بھی منخب کریں اور پھر اس منڈیٹ کی یہ رسپیکٹ ہونی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں جب تک ووٹ کی رسپیکٹ نہیں ہوگی منڈیٹ کی رسپیکٹ نہیں ہوگی ہم اسی طرح مسائل میں علچے رہیں گے بر اسی بات کی راؤ سیر سب آپ کچھ کہنا چاہیے راؤ سیر سب ایک قویسن ہے تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ایک ریکٹرک کے طور پر چلتا ضرور ہے ہماری یوت کے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے کیا تے دس سال ہو گئے ہیں جمہوریت کو ہونے والے ہیں مکمل مستق کنسسٹنٹ حکومتے حکومتے کی ہیں دو بڑی سیاسی جماعتوں نے کہتے ہیں جمہوریت نے دیا کیا ہے پاکستان کو کیا بڑی بڑی تیزے ہوئی ہے کیا دیا ہے جمہوریت نے ہمارے نوجوانوں کو بتائیے نہ اچھا نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ جمہوریت نے کیا دیا ہے ابھی پروفیسور محبوب صاحب خورا ماضی میں چلے گیا ہے اور اچھی بات ہے ہمیں اپنی تاریخ کو یاد اکھڑا چاہیے اور تاریخ میں کی گئی غلطیاں جو ہے اس سبق حاصل کرنا چاہیے اگر ابھی ہم بات کر رہے تھے پروگرام سے ہم سے پہلے وہی دبائیتی بات جو ہے کہ تاریخ کا علمیہ یہ ہے کہ تاریخ سے لوگ سبق نہیں چیئے اگر ہم نائے پاکستان کی بات کریں جو سکوت و مشرگی پاکستان کے بعد اب یہ نیا پاکستان تابتو صاحب کا تو دیکھے بہت اچھا موقع تھا اس وقت کی منتخب سیاسی کی آزم کے پاس ادھر کی منتخب سیاسی کی آزم کے پاس ادھر والے تو ہم نے بھیگ دیا نا جہاں بھیگ دیا مقصود تھا کہ وہ یہاں پہ مضبوط جمہوری اخدار کے لئے پوشش کرتی لیکی بسندی سیاسا نہیں ہوا جن ترامین کے بھی میرے بھائی نے بات کی اکثر ترامین جو تھی وہ ادریہ کا گھر گھننے کے لئے تین اور ایسا بھی ہوا کہ ننی منی اپوزیشن مفتی محمود چوزی زور علائی فرس ایسر غفور آمد تھوڑے سی لوگ بلی خان تو میرا حال ہے غدار کعب ایک پا کے حضابات ریگول میں بھیجیے گئے تھے یعنی انہیں بات کرنے کی جانت نہیں ہوتی تھی اور ستارجنٹ ایٹ آمز کے ذریعے انہیں اٹھا کے اسمبلی سے باہر بھیگ پیٹ گیا جاتا تھا اور منتخب حکومتیں جو صوبوں میں تھی وہ توڑی جاتی تھی ان جماعتوں کے حکومتیں جو منتخب تھے لیکن بدقسمتی سے وفاق وفاقی حکومت کے مقابلے میں وہ اپوزیشن میں تھی ہم بھول گئے سب بھول جانا چاہیے چھوڑ جانا چاہیے پھر ایک مساہ کے جمعوریت ہوا ابھی میرے بھائی نے کہا کس نے کیا کیا تاریخ کے تاربلن کے طور پر ہم بھول جاتے ہیں کہ کوئی اہنار ہوا تھا ٹھیک ہے مہترمہ نے اپنی ایک حکمت حملی کے طور پر اختیار کیا کسی رستہ کھلے گا اگرچہ وہ مساہ کے جمعوریت کی روپے خراب تھا لیکن نیت ان کی یہ تھی کہ رستہ کھلے گا میں کسی طور پر پہنچ جاؤں گی اس کے نتیجے میں نوازشی جو اہناروں کے سیگنٹری نہیں ہے انہیں آنے کا موقع ملے جائے گا انہیں آپ کیسے روکیں گے لیکن اس کے بعد ربنا کیا ہوا نوازشیف دسمبر 2011 میں کارا کوٹ پہن کے چلے گئے اس میں سپرین کوٹ میں لیکن حضور یہاں ایک معیدہ بھور بن بھی ہوا تھا تیس دن کے اندر ججوں کی بھالی کا فائدہ پھر کہا گیا کہ حدیث سوڑا لکھنی تھی پھر اس کے بعد پنجاب میں گورنمنٹ بھی تھی جسے سوڑا گیا دویں راتے گورن راتے ہم بھول جاتے سب کچھ کو اب بھی حالات کا سکارتہ یہ ہے کہ ہم کارا کوٹ یاد دلانے کی بجائے حالات کا حقیقت پسندی سے جاتا لیں اور سچی بات ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ آج جس وقت ملک میں جمہوریت جس نے کبزور آنا کبھی نہیں تھی ہم کہ ہم مشرف دور میں یا ڈکٹیٹروں کے دور میں یہ تو پتا ہوتا تھا پھر کہ اتھارٹی کہاں ہے پتا ہوتا تھا نا آج تو اتھارٹی کہاں مجھے تو نکامت کا پتا کہ اتھارٹی کون ہے کہاں کس کس کا حکم چل رہا ہے بے یقینی کی کیفیت ہے اور اکبال نے کہا کہ غلامی سے بس پر ہے بے یقینی یہ بے یقینی کی کیفیت ہے اس پر غور کر رہا ہے جب مجید کی خوشیہ مناتے ہوئے ہم نے بریک لینی ہے میں نے بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آتی ہوں لیکن ناظرین راوستائر صاحب کے لیے بھی ہمارے لیے بھی شوکت بستہ صاحب نے بڑی اچھی بات کیا انہوں نے کہا سیاستانوں کو مزید سیکھنا چاہیے اور انہوں نے بالکل ٹھیک کا اپنی پارٹی کا بھی ذکر کر دیا کہ ہمیں اپنی اپنی ذرا ماضی پر بھی غور کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے یہاں بے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد گستگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ماؤں کی عظمت کو سلام ماؤں کی قربانیوں کو سلام ماؤں کے پیار کو سلام تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا ماؤں کا روحہ اتنا بلند ہے جس طرح کے آسمان ماؤں خدا کا دوسرا روح ہے ماؤں وہ ہے جو ہمیں بول رہا سکھاتی ہے ماؤں کی قائمتیں کے بات میں آتے ساتھ ہوں گی اہلے کی ماہوں میں اور آپ کی ماہوں میں کیا فرقہ آج کی جو ہے ماؤں وہ زیادہ زور و شور سے اپنے بچوں کا خیادت کی ماؤں وہ ہے جب ہم لڑکھ راتے ہیں تو ہمیں محمد دیتی ہے کہ بچوں سے جو پیار ہمیں ملتا ہے اس سے ہم دنیا کی ساری جنگیں جیت سکتے ہیں موسیقی 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 میڈم یہ بتائیے گا کہ اب یہ الیکشن کی تیاریہ ہوتی ہے میں اگر آتی ہے آپ نے میرے پاس آتا تھا آپ رسپونڈ کرنے یہ دیکھ لینا لیکن بات پتہ کہلوں گی آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت سب سے پہلے ہمیں اپنے اپلائی کرنے پہنے گا جب تک ہم خود جمہوری نہیں ہوں گے تو یہ ہم جمہوری اور جمہوریت کہنے سے نہیں آتی ہمارے رفعیے بھی جمہوری ہونے چاہیے اب بہت اچھی بات ہے ادارے تمام اداروں کا اپنے اپنے حدود میں رہنا چاہیے پھر جا کے پاکستان آگے بڑھے گا اور ڈاکستان میں بڑھ اچھی بات کریں اب یہ آپ دیکھیں نا یہ سیونٹی ایٹی نہیں ہے اکیلا پیٹی بھی ہوتا تھا اب چیزیں مچورٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں اچھی نظام ہے برا نظام ہے اس کو چلنا چاہیے چار پانچ اوپر نیچے الیکشن ہو جائیں گندے پارلیمنٹیرینز گندی جماعتیں گندی سیاست آرٹومیٹکلی ڈسکارڈ ہوگی ہے میری بات سکتے ہیں میں گیرنٹی سے یہ بات کہتا ہوں کہ آج ہم امیت اٹھاتے ہیں ابھی صرف میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے اپنے تمام سیاستدنوں کو ایک کوڈ اپنٹک بنا رہا ہے تمام پارٹیز کو ہمیں جو ہمارے نزدیک ہوتا ہے وہ جبوریت ہوتی ہے ہم لوگوں کو اپنے اپنے میار کو بڑھانا ہوگا ہمیں کچھ ایسی باؤنڈریز بنانی پڑیں گی کہ جہاں ایک دوسرک ہم ٹچ نہ کریں ابھی الحمدللہ یہ پوری کر رہی ہے چلیں جیسے بھی ہوا لوگوں نے گھرنے بھی دیئے ابھی خان صاحب کی بات کر رہے تھے خان صاحب بھی چکیں گے وقت کے ساتھ ساتھ ان کو کوئی شک نہیں ہے وہ انگلی کے اشارے پر کڑے رہے کہ ہمیں کوئی آیا ہے تو سپورٹ ملے کس طریقہ سے ہم بائی ہوگا اور بائی کوئی وہ تو کہہ رہے دو سال پہلے سمدھییا توڑ دیں یہ پاکستان کی کچھ پارٹی ہے ہم نے اسے پاپلول پولٹکس نہیں کینا ہے ہم نے اس کے لئے پی بھی کیا اس کے لئے پی یہ کیا کہ ہمیں لوگوں سے باتیں سننی پڑی اس کی وجہ ہم نے آج تک نہ تو ابھی کوئی شورٹکٹ کیا ابھی راک صاحب نے بتایا کہ ہم نے وہ نرو کیا تھا یہ وہی نرو تھا جس کے نزید میں میاں نوازری صاحب بکترم واپس آئے تھا ٹھیک ہے سر ملی بات کر رہے نا نہیں میاں نوازری صاحب 40 منٹ ہے میرے پاس ٹھوٹل دی اسی نرو کے نتیجے میں کیا ہم نے کیا یہاں دے جمہوریت بہال نہیں کرائی کیا ہم نے سپرز مشیل سے بردی نہیں پروائی اور میاں صاحب تو وہ تھے کہ جب چاہتے تھے قدم بڑھاؤ ہم تو بارے سہار کھائی اس نے دے واپس بہی دیا گیا ہم نے اپس بہی دیا گیا اس کی اینڈارو کے بائی دیا سب رہے زمانی راپٹر زمین سے رسپونڈ کریں پھر مجھے موجود تبدیل کریں میں نے کہا کہ اینڈارو مہترمان میں نے ایک نیگیتی سکیا حالانکہ ایک اور بھی ماہتا ہوا تھا جو راپٹر ورک چلے گئے تھے سر اب ان کی اٹرن ہے بلکہ آپ کو پانگیا آپ دو جنروں میں کارنے میں موجود تبدیل کریں یہ بول لیں اس کے باید رجوع دی میں نے اینڈارو جاد کراتا ہوں میں اینڈارو جاد کراتا ہوں جو خانہ کپ ہم پیٹھ کے جھوٹ پھر میرے خانہ میں موجود تبدیل کرتے ہیں میڈم یہ بتائیے گا الیکشن کی تیاریاں ہوتی نظر آتی ہیں ساری پارٹی جو جماعتیں ہیں جلسے جلوس کر رہی ہیں بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں پی ای ملین کیسے دیکھ رہی ہے کیفی تیاریاں ہیں اور آپ یہ میں بتائیے کہ پی ای ملین الیکشنز میں خود کو کہاں پہ دیت رہی ہے تینکیو لبنہ میں دو باتیں چھوٹی جلدی سے کروں گی ایک تو یہ کہ آپ اس سے مجھے یہ غلط سمجھے گیا کہ جب میں نے کہا کہ سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ لیج کرتے ہیں جیسے میرے بھائی نے بھی کہا تو جو ہم نے وار اگلین سٹیرر کی یا کراچی میں امن بہال ہوا یا یا اس میں یہ نہیں کہ ہم کسی بھی ادارے کو انجمائن کر رہے ہیں یا کسی بھی اس کو سب نے مل کے کام کیا لیکن ایک پولٹیکل لیڈر نے سب کو کٹھا کیا اور سب کو ساتھ لے کے چلے اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں منڈیٹ کا اکترام اور جو لوگوں کے ووٹ ہے وہ اس کا ایک تسلسل ہی اگر نون انٹیفیرنگ لوگوں کو کیوں نہیں یہ موقع دیا جاتا کہ لوگ فیصلہ کریں اتنا میڈیا ہے اتنا وائبرنٹ میڈیا دنیا کے کسے خصے میں نہیں ہے جتنا میڈیا ہمارا ہے کہ یہاں جو کچھ کھلا اجازت ہے میڈیا پر بات کرنے کی تو فیصلہ لوگوں میں شعور ہے لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کنٹینیوٹی کے بعد کہ وہ کیا چاہتے ہیں اس حکومت کو چینج کرنا دیکھیں اگر ہم نے ڈیلیور نہیں کیا تھا تو جیسے پیپلز پارٹی کو دو ہزار ساتھ کے بعد نہیں ووٹ ملا تو ہمیں بھی نہیں ملے گا یہ لوگوں کا کیوں رائٹ ان سے چینہ جا رہا ہے اب آپ نے سوال کیا تیاریاں کہاں پر ہیں کہاں پر نظر آ رہی ہے دیکھیں یہ تیاریاں وہی تیاریاں ہیں کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر یہ ڈسکاس کر رہے ہیں کہ اگر میں بات کروں گی تو ایک اے این پی کو بھی شکاہ اور پیپلز پارٹی کو بھی یہ ہوگی کہ ایک ستیج تھا ایک وقت تھا کہ ان کو دیواز سے لگایا جا رہا تھا آج اگر میں آج وہی وقت پھر آ گیا ہے اور بار بار کیونکہ ہم لوگوں کی آپس میں کوئی انڈسٹینگ نہیں ہے پر ہم ایک دسرے کو گرا کر ایک دسرے کے اوپر کھڑے ہو کے ہم یہ نہیں دیکھتے تھیجاتے سرے نے بزر صاحب پیالتیا اور تھیجاتے جو آٹ까요 کہ میں عالی جمہوری روایات قائم کرنی چاہیے برداشت کا مدارہ کرنا چاہیے میرے خیال میں آپ نے بھائے کوئی نہیں کی الفاظ یادلا رہا ہوں جس کی باری آئے میں آپ کو بھائی کہنا چاہتی ہوں کہ ایک بات لگر بھائی ہو رہا ہے کہ کسی ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے تو اگر آپ لوگوں کے منڈیٹ کا اوپر بھروسہ رکھیں اور اعتماد کریں کہ جو لوگ فیصلہ کریں گے آپ کا پورا میڈیا اس وقت کام کر رہا ہے بہت کچھ ہی کہ آپ کا دیوار سے لگانے والا نیریٹیب آئی سٹیٹمنٹ سے یہ تو ہم کب سے سن رہے ہیں اس کے بعد جتنے بائی الیکشنز ہوئے زیادہ تر آپ نے دیت نہیں ہے اب میں آپ کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ دو ہزار رکھارہ کے الیکشن کروائیں لیول گراؤنس دے کے اور لوگوں کو ووٹ ڈالنے دیں اور اس چون فیصلہ کریں وہ ہمیں منظور ہوگا لیکن آپ الیکشن کروائیں اور دیکھیں کہ لوگ کیا فیصلہ کریں ڈاکٹر یہ بتائیے کہ پورٹیکل پارٹیز کے نیریٹیز کی بات کی دے تو دو بڑے نیریٹیز ہمیں نظر آ رہے ہیں ایک تو پی ایم ایلین کا ہے سب سے بڑی جماعت ملکی وہ کہہ رہی ہے ووٹ کو عزت دو دوسرا عمران خان صاحب پپولر اپوزیشن پارٹی ملکی وہ کہہ رہے ہیں دو نہیں ایک پاپستان ان دو نیریٹیز کے بارے میں ہمیں بتائیے اور کس کا نیریٹیز ہمیں زیادہ پپولر نظر آ رہا ہے دیکھیں جی ان کے ساتھ ساتھ ایک تیسا نیریٹیز بھی ہے جس کا ذکرہ بھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے راؤ صاحب کر رہے تھے کہ ایک نیریٹیز یہ بھی چال رہا ہے جو تو پرسکشن پر مشتمل ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں ایلیکشن بھی ہونے ہے کے نہیں ہونے یہ بھی ایک کوئیسٹن مارک اور پتہ نہیں یہ کہ اس طرح کی اپنے پھیلائی جاتی ہیں یا اس طرح کا ایک تاثر کیا جاتا ہے عوام کے اندر دیکھیں جسا میڈم کہہ رہی ہے ایلیکشن ہونے چاہیں گے نیریٹیز جو ہے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آگے سے ووٹ کس کو ملتا ہے اور کس کا نیریٹیز زیادہ ایکسپٹ کیا جاتا ہے ظاہر ہے کہ اس وقت PMLN سمجھ رہی ہے کہ اس کا نیریٹیز زیادہ وہ پاپولر ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک اپنا نیریٹیز بھی یاد پر ہے کہ ہمیں جبرن نکالا گیا لیکن سر پی ٹی آئی بھی تو سمجھ گیا کہ ہمارا نیریٹیز کامیاب ہو رہا ہے دیکھیں یہ تو پیسہ الیکشن نہیں کرنا ہے یہ پیسہ تو الیکشن نہیں کرنا ہے دیکھیں پرسٹرپشن پر یا نیریٹیز پر ہم کوئی تائم نہیں دے سکتے یہ تو بیلٹ باکس ہی رائے دے گا کہ کس کا نیریٹیز زیادہ پاپولر ہے سیچے ڈاکسر باپ کیونکہ ساری پیسہ نے یہ بھی بتا دیجئے کہ بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں جلسہ کس چیز کا انڈیکیٹر ہے اس کو ہم کس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں اور وہ کیسے کنورٹ ہوتا ہے ووٹر میں جلسے آج کے دور میں ریفلیکس نہیں کرتے ووٹنگ بہیوئر کو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا اور یہ جو الیکٹرونک میڈیا اتنا وائبرانٹ ہو چکا ہے کہ آپ گھر بیٹھ کر اپنی قرائے بنا لیتے ہیں ایک زمانہ تھا بستر صاحب ظاہر ایک پیپل پارٹی کو رپریزنٹ کر رہے ہیں کہ ایک زمانے میں بھٹو صاحب کے بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے اور باقی لوگ گھروں سے ان کی بات سننے کے لیے جائے کرتے تھے اور وہ جلسوں میں مائن بھی چینز کر دیتے تھے لوگوں گا ایک رائے لی بات کی لوگوں نے کہا نو نو ہم بنگا دیش کو نہیں مانتے بات میں تقریر کی تقریر ہتم کی پھر رائے لی پھر راجی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ ایک جلسہ ریفلیکٹ کرتا تھا لوگوں کے بہیدیئر کو ان کے ٹرینڈ کو لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں لاکھوں کے جو سے ہوتے ہیں لیکن اس کا بہیدیئر پر اتنا اثر نہیں پڑا کس کا اثر ہو رہا ہے بہیدیئر کو دیکھیں سوشل میڈیا کا دیکھیں سوشل میڈیا کا سوشل میڈیا پر تو دوزار تیرہ میں کچھ پارٹی کی بہت زیادہ وزیبیلیٹی تھی ان کو اتنی کامیابی نہیں ملی جتنی ان کو مل گئی جن کی وزیبیلیٹی نہیں تھی دیکھیں سوشل میڈیا کے دنے لوگ رائے بناتے ہیں اپنی ایک رائے بناتے ہیں ہم بھی ابھی بیٹھے ہیں سب کے پانفتہ میں یہ فون پڑے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس پر کیا جان رہا ہے آپ بھی دیکھیں ایک آپ کے پینل کی وجہ سے ایک ٹرینڈ بڑھ گیا آپ کے پرگرام کا ریٹنگ بڑھ گئی کہ جی لوگ یہاں پر ڈسکیشن کر رہے ہیں اور لوگوں نے دیکھا اور یہ کم ایک فوری اس کا ریکٹ ہوگا تو یہی میں بات کر رہا ہوں کہ سیچویشنل سیکٹرز بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے سامٹر میں ابھی امریکن الیکشن کو آپ دیکھ لیں کہ تمام سروے ایک طرف جا رہے تھے لیکن جو ریزلٹس آئے وہ بالکل مختلف تھے راوکر صاحب یہ جلسہ کوئی انڈکیٹر ہے کامیابی کیا اور دھیل سرے ووٹ حاصل کرنے کا نہیں ہے ہے کیونکہ بھٹو کے جلسوں کی بسار دی پروفیسر صاحب نے اس نے کوئی شاکن ہے ہم گا ایسے عزیب کمار کو بھی دیکھنے آ جائیں گے رنگیلیو کو بھی دیکھنے آ جائیں گے ہم جو دورے تال میں بھٹو کے مخالی ایسے بلیلے گرتے تھے اپنے آپ کو دوکہ لینے کے لیے مجھے یاد ہے بھٹو کا جلسہ حرون آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا اس سے پہلے ایک جلسہ ہوا تھا جب آزم ملنکی لیکشن کمپین میں 64 میں یوں کھان اخلاق جبو لکھ دیتے جلسے ہوا کا فرق پڑھتا ہی لیکن ایک اور فرق پڑھا دیکھیں ربنا ایک وقت تھا کہ لاہور کا جلسہ لاہور کھلا کھلا یہ بات کہہ جاتی ہے کوئیٹے کے جلسے میں کہ آپ کو فرق آرے کو رہا ہور پہنچنا ہے پشاور کے جلسے میں راجتی آپ ایسے جلسے بھی ہیں جن میں پورے صوبے تھے یا پورے مب سے لوگ کھلا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ جلسے بھی ہو رہے ہیں اسی ملک کے اندر جو مقامی نیوت کے جلسے ہیں کہ جہاں پہ زیادہ پچاس کلومیٹر سو کلومیٹر کے ایریے سے لوگ آ رہے ہیں اور ان میں لوگوں کی انوارمنٹ لوگوں کا جو شکروش ناروں کا جواب بہات ہیلانا یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کی انوارمنٹ جو نا وہ کس طرق ہے باقی نہیں بات نیریٹیو کی دیکھیں ہمیں امانداری سے بات کر لگنا دیکھو خدا کو جان دینی ہے پیٹیل کو نہیں دینی ٹھیک ہے اور یہ تبدیلی کانا آ رہا ہے خان کا تو کیا تبدیلی نظر نہیں آ رہی مجھے تو پیٹی آئی مکمل طور پر بدلیل نظر آ رہی ہے میرا آئی محمد خانہ کو پیاری ہو گئے خامد خان ایڈروکیٹ آج کھا ہے فوج ہے سوری آج کھا ہے کسی دوسرے نے کہا اس نے کہا کہ وہ بنی گالا گئے دوازہ کھوڑا کوئے میں تو بلاولہ آگیا ہوں وہ ساری پیپل پارٹی ماشاءاللہ بنی گالا پہنچ ہوئی تھی اس کے باوجود کائرہ جاتے لوگ میرے باہر شاؤگت بسا جاتے لوگ وہ وفا نہیں بھا رہے ہیں ٹھیک ہے اور گھر کہ بعض وجوہات کی بناتے لوگ مقامی وجوہات الیکشن کا جیتنا خواہش ہوتی ہے کچھ کہتے ہیں پریشن بلیکشن بھی ہو رہے ہیں دیاکت بروش کہتے ہیں کہ ان کے ایمین کو بھی کسی موقع پہ کالے والے آئی تھی کسی نمبر سے بغیرہ بغیرہ لیکن باہر پارٹی تبدیل کو ہوئی ہے اور مولی کا نیرٹیب یہ ہے کہ شہباز صاحب کا ہے وہ آپ پرہ انفرسٹرکٹری بات کر رہے ہیں ترکیات کی بات کر رہے ہیں خاکانب بات تھی آروز ایک استطاع پر مارے ہیں ٹھیک ہے ایک نیرٹیب یہ نواشم نے لے لی دونوں میں تضاعت کوئی نہیں ہے ایک انفرسٹرکٹر کی بات کر رہے ہیں دوسرے اپنی مذہبیت کیا رونا رو رہے ہیں اس کا اپنا ہے قتل ہو رہا ہے پیپل پارٹی اپنے ریرٹیب کے ساتھ میدان میں موجود ہیں دیکھیں اس وقت جلسے ہوتے تھے لوگ اپنی دل سے اپنی مذہب سے جاتے تھے آپ تمام پسیاسی جمعاتوں کی کسی ایک کی بات نہیں کر رہے ہیں بچی سب پسیاسی جمعاتوں جلسے سپانسرڈ ہوتے ہیں اور لوگ اس کو سپانسر کر کے لے کر آتے ہیں یہ ہی تھوڑا چاہتا ہے پہلے جلسوں میں اور آج کے لئے آپ دیوے جلسوں کی بات مہتر کرتے ہیں یہ بات نہیں ہے آپ لوگوں کی جلسوں کے اندر جب انوالمنٹ ہوتی ہے آپ پورے پاکستان میں جلسوں کا محول بنا ہوا ہے جلسے مہتر کرتے ہیں لوگ اور میں بدا ہوں کہ آج کل کی سیاست میں اور ماضی کی سیاست میں بہت پارک ہے جلسے الیکشن جیتنے کے حوالے سے دیکھیں یہ اپنی آپ کی مبلیزیشن ہے جب آپ اپنا منفیسٹو دیں گے جب حکومت میں آئیں گے تو ساری چیزیں میٹر کریں گے مجھے ایک بات اور کہلو ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ جی ہاں بلکل لیول گراؤنڈ ملنا چاہیے تمہاری زمان کو اگلے الیکشن کے لئے فیر اور فری الیکشن آج تک پاکستان کی تاریخ میں اگر ہم نے کبھی جیتا ہے تو شاد وہ بھی فیر نہیں ہوا فیر الیکشن پاکستان کو آگے لے کر جائے گا لیکن جہاں تک یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو بار سے لگایا جا رہا ہے وہ بھائی یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقع ہے کہ یہ حکومت میں بھی ہے رافوزیشن میں بھی ہے اوپر سے نکے لے کر مسلم لیکن کی صوبہ میں بھی حکومت مرکز میں بھی حکومت بھائی کور مخالفت کر رہا ہے کھل کے بتائیں یہ تمہیں ان سے پوچھتی ہوں اب بسر سب یہ بتائیے کہ الیکشن آنے والے ہیں عوام کے پاس جانا ہے ووٹ ڈیمانڈ کرنا ہے ووٹ مانگنا ہے کچھ نہ کچھ تو دکھائیں گے ان سے تو پیم این سے پوچھتے پیپلز پارٹی کیا لے کر جائے گی اور کیا بتائے گی عوام کو ہم نے پانچ سال جو حکومت کیا اس میں کیا کیا ہمیں ووٹ دیا جائے گا ہماری حکومت پہلے تھے اب تو نہیں اب تو نہیں اب تو نہیں اب لکھلے ہی ہر سبے کے اندر جو تیم بڑی جماعتے ہیں پیٹی اے کیٹی میں پنجاب میں مسلم لگ نونتری شین رہ گئی اور اُدھر ہوگی اب تو آپ کی بڑی جانا میں حکومت نہیں ہے نہیں وہ بھی آپ کے ساتھении ہے ہماری نہیں ہے ہماری نہیں ہے ہماری ہیں وہ لوگ انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ انڈے نگل بہتے ہیں ہاں ہماری سپورٹ ان کے ساتھ ہیں تو آپ کی ہی خومت ہیں کال ان کے ساتھ ہمارے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے حکومت نہیں ہے ایک تیمٹ پارٹی کے لوگ اب اپنا اپنا انہوں نے جو پانچ سال پر فارم کیا ہے وہ اگر انہوں نے کیا ہوگا تو لوگ ان کو ووٹ دیں گے جہاں تک پنجاب میں definitely people's party کو بہت میند کی ضرورت ہے کام بیک کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اپنے منشور تیار کر رہے ہیں کہ اگر اللہ نے موقع دیا تو ہم اگلے پانچ سال میں کیا سلسل ٹوائل کریں ان کا تو نیریٹیو یہ ہو گیا کہ ووٹ کو اجت دو نظریاتی تھا نیریٹیو ہے وہ کہتے ہیں کہ دو نہیں ایک پاکستان people's party کا کیا نیریٹیو ہے وہی روٹی کا پرامکان پاکستان people's party یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان پہلے سے زیادہ مسائل کا شکار ہے have nots زیادہ ہو گیا غربت بڑھ گی ہے UNO کی رپورٹ آپ بکھا کر دیکھ لیں 72% لوگ بلو پاورٹی چلے گئے میں سمجھتا ہوں کہ جتری جماعتیں ہیں ان کا مقابلہ اس بات کو ہونا چاہیے کہ آپ منفیسٹو کیا دیتے ہیں کیا آپ کے لئے سرکاری ملازم کے لئے کیا پالیسی آپ کی کسان کے لئے کیا پالیسی ہوگی یوز کے لئے کیا پالیسی ہوگی طالبلموں کے لئے کیا ہوگی اور پور منارٹیز کے لئے ایک پورا پروگرام ہونا چاہیے اور جب وہ ہم گالی گلوچ ہوتی ہے ایک دکھر نیچہ دکھا رہے ہوتے ہیں پروگرام کونی ہوتا جب تک ہم پروگرام دے کہ آگے نہیں بڑھیں گے میں سمیتا ہوں ہم پاکستان سکتی مختصر جواب دیو مجھے میڈم پیان ہے پیپس پارٹی میں بڑی اچھی جماعت لگتی ہے جمہوریت کے لئے اس کی قربانی ہے اگر ہم تاریخ پڑے تو بٹو صاحب کی پارٹی ہے پاکستان پیپس پارٹی ابھی بھی اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے لیکن اگر اچھا نہیں لگتا یہ دیکھے کہ پیپس پارٹی کئی نظر نہیں آتی کہاں پر ابھی براور صاحب اور زلدار کب لاہور میں تھے ملکار میں تھے اس کے بعد لیا جلسٹ کیا لیا میں بھی کیا پیشاور میں بھی کیا یہ حقیقت ہے جسا میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ پنجاب جو کو بھی پیپس پارٹی کی پاور بیس ہوتا تھا اور اس کے بعد جب محسرمہ اٹی ایٹ میں الیکشن اڑا انہوں نے پیلا ایلیکشن سیمیٹی سیون کے بعد جماعتی بنیاد پر جوا تھا اس میں بھی پیپس پارٹی نے کوئی اتنا برا پرفام نہیں کیا تھا وہاں میں بھی تین ایک سیٹھے تھی جہاں گی بدر کی تھی تارک رہیم ساتھ کی تھی ایک آدھو سیٹھ دی تھی دیکھو تو پھر وقت کے ساتھ ہوتا گیا ہماری کے بعد ہماری پارٹی کی پرامر زیادہ اچھنا بڑی بڑی فراہ دلی کے ساتھ بات کا احفراہ کیا ہے ایٹھ کا الیکشن جب محترمہ لڑ رہی تھی پہلی بات جب وہ بیرو نمرک سے آئی سبیل جلاو اتنی خود ساتھ تھا کے بعد تو وہ بھٹو ارنٹی بھٹو کا الیکشن تھا آئی جی آئی میں وہ تمام جماعتیں تھی کیسے جماعتیں تھی کیسے جماعتیں تھی ایجی جزو پیسے بھی یہ تھی میاں زمانے بھی کل کل ہے اس کی بات کرے نیزرہ اس کے بعد وہ الیکشن جو تھا بھٹو انار بھٹو کے درمیان تھا نائنٹی کا الیکشن جو تھا اس کی ڈائرمک صورت تھی نواز شیط میں ترکھی آتی مصوبہ نائنٹی 3 میں موٹر ویز اور ایر فلاں 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 ٹھیک ہے تو اس کے بعد دو دار دو کا الیکشن وہ تو دونوں پاپلوں لیڈر بیرونے ملک تھے لیکن دو دار آٹھ کے الیکشن تو وہ چیف جسس کی مومنٹ اولان محجر لے بیٹری جو کچھ کا آپ لیگی رہے کچھ تھیاتی قراب بھی گئے تھے تو ہر الیکشن کا اپنا ایک نیریٹیب ہوگا اور اس الیکشن میں یہاں سیاتی جماعت اپنا اپنے نیریٹیب کسا جائے گی دیکھیں جس کا نیریٹیب زیادہ دکھتا ہے میں نے یہ فرمائیے گا کہ جیسے دو دار تیرہ کے بعد انتخابی دھانگلی کی حوالے سے میں باتیں سنی اس کے بعد ایک کمیشن بنا اس نے کلیر کر دیا کہ انتخابات میں دھانگلی تو نہیں لیکن نظام کو بہتر ہونا کیا نظام کی بہتری کے لیے انتخابی سلات کمیٹی بنی اسے دجلو میٹنگ کی اب ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ دو دار اٹھارہ کے انتخابات دو دار تیرہ سے بہتر ہوں گے کس حد تک بہتر ہوں گے دیکھیں اللہ کرے لبنہ بہتر ہوں کیونکہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے اس ملک میں جتنا نقصان اٹھا لیا ہے پورے پانچ سال لبنہ اس کی نظر ہو گئے کہ آپ نے جیسے گورنمنٹ بنی ہے آپ نے دھانگلی کا شور آپ نے دھرنوں کا شور آپ نے لاک ٹاؤن کا شور آپ نے لہور پہ ہی الگار مطلب یہ سب کچھ ہوتا ہے اس طرح حکومتیں کام نہیں کر سکتی اور وہ دیورٹڈ رہتا ہے چینیز پریزنگ نے آنا تھا آپ نے سب دیکھا کیا کیا ہوا اور انویسٹمنٹ اس ملک میں جو غربت کی آگے ہم بات کر رہے ہیں تو جب تک ہم سٹیبلیٹی نہیں لائیں گے جب تک ایکنومک سٹیبلیٹی نہیں ہوگی اس ملک سے غربت کیسے دور ہوگی اور ہم آگے کیسے بڑھیں گے کام اچھے بھی ہوئے ہیں اور بہت سا کام ہونے کی ضرورت بھی ہے میں یہ نہیں کہتی دور شہد کی نہرے بے گئیں لیکن بہت کام ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم اسی اپنی ڈیلیورنس پر دو ہزار اٹھارہ میں الیکشنز چاہتے ہیں کہ ہوں کیونکہ جو کچھ کراٹی کا حال ہے وہ سب کے سامنے ہیں اور جو کے پی کے میں حال ہے وہ سب کے سامنے ہیں اور جو بلوچستان میں ہے کہ وہ اپنا بیجٹ نہیں پیش کر سکے وہ سب کے سامنے ہیں بہت چیزیں اب ختم ہوگئے شایستہ پرویز ملک صاحبہ پوپیسر ڈاکٹر محبوب حسین صاحب روک پیس صاحب شاکر برسل صاحب آپ سب امانوں کا شکریہ اور ناظرین گفتگو آپ نے سنی اور اب سیاری سیاسی جمارتوں نے غیر اعلانیہ انتخابی مہم سے شروع رکھی ہے سب کو جلتے کرنے چاہیے اپنا منشور پیش کرنا چاہیے عوام کے سامنے اپنا بیانیاں لے کر جانا چاہیے اور جب ووٹ لینے جائیں گے تو عوام خود سے ان کی کارکدری کو جج کرنے گے اور عوام بہت اچھے جا جائیں ان کو معلوم ہے کہ کس پارٹی کی کیا پرفارمنس رہی اور کس لیڈر کو انہوں نے ووٹ دینا ہے امید یہ کر رہے ہیں دعا یہ کر رہے ہیں اور ہوتا بھی ایچھا نظر آ رہا ہے انتخابات انشاءاللہ اپنے وقت پر ہوں گے اور تمام سیافی جماعتیں جو ہیں اس کے بعد جو جو جماعت بھی الیکشن میں جیتے گی اور منڈٹ حاصل کرے گی اس کو حکومت منتقل کر دی جائے گی آج کے پروگرام میں اتنا